ناظرین و سامین آپ نے عرب کے دور جاہلیت کی باتوں کو سنا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور اسی طرح کلمہ پڑھنے کے بعد ایک صحابی رسول حضرت تیہا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے جنہوں نے یہ بچیوں کو اپنی بچی کو بھی اور لوگوں کی بچیوں کو بھی زندہ درگور کیا ہے لیکن ایک آج حضور کے اس غلام کی بات ہم آپ کو سنانے لگے ہیں کہ وہ صحابی رسول کے جنہوں نے بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے ایک تو وہ صحابی جو بچیاں درگور کرتے تھے دور جاہلیت میں اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو دور جاہلیت میں کفر میں جب یہ کافر تھے کلمہ نہیں پڑا تھا تو یہ بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچاتے تھے اور بہت بڑی رقم خرچ کرتے اور جہاں بچی پیدا ہوتی وہاں پہنچ جاتے اور انہیں جا کے کہتے کہ اس بچی کو مارو نہیں زندہ درگور نہ کرو یہ مجھے دے دو نام ان کا حضرت سعصہ بن ناجیہ ہے حضرت سعصہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں جب کلمہ پڑھنے کے لئے آئے تو جب یہ مشرف بار اسلام ہوئے کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جو میں نے اب کلمہ پڑھنے سے پہلے نیکیاں کی ہیں کوئی اچھے کام کیے ہیں بھلائی کی ہے خیر کے کام کیے ہیں تو کیا مجھے ان کا عجر بھی ملے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا ایسا تم نے کون سے ایسے کام کیے ہیں تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ایک دن میرے اونٹ چر رہے تھے اور ان میں سے دو اونٹ چرتے چرتے کہیں دور نکل گئے اور وہ گم ہو گئے تو میں اس ان دو اونٹوں کو حضور تلاش کرنے کے لئے اپنے ایک اونٹ پہ بیٹھا اور میں جنگل کے دوسری طرف چلا گیا تو وہاں میں نے ایک قبیلہ دیکھا اور اس قبیلے کے اونٹ چرتے ہوئے دیکھے اور وہاں پر ایک بوڑا بیٹھا تھا بوڑا شخص جو ان اونٹوں کو چرا رہا تھا فرمانے لگے حضور جب میں نے ان اونٹوں میں نظر دھڑائی تو مجھے بھی میرے دو اونٹ انہی اونٹوں کے درمیان چرتے ہوئے نظر آئے تو میں نے اس بوڑے سے جا کر کہا رہے ہیں تمہارے اونٹوں کے درمیان میں یہ میرے ہیں اس بوڑے نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا یہ چرتے چرتے یہاں آ کر میرے اونٹوں میں شامل ہو گئے ہیں اگر تمہارے ہیں تو لے جاؤ تو میں نے اپنے اونٹ ان کو ہانکنا شروع کر دیا تو جب میں ہانک رہا تھا تو وہ بوڑا مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم دور سے آئے ہو تو تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی پیاس بھی لگی ہوگی تو دو منٹ چار منٹ چند لمحے میرے پاس بیٹھ جاؤ میں نے خجوریں بھی منگوائی ہیں اور پانی بھی منگوائی ہے تو خجوریں کھالو اور پانی پیلو پھر چلے جانا عرض کرنے لگے حضور میں نے اس بوڑے کی اس دعوت کو قبول کر لیا اس پیشکش کو قبول کیا اور میں بیٹھ گیا تو میں وہاں بیٹھا ہی تھا تو تھوڑی دیر کے بعد اندر سے نو زائدہ بچے کی رونے کی آواز آئی پیدائش کے وقت بچے کے رونے کی آواز آئی تو اس بوڑے نے وہیں بیٹھے بیٹھے میرے پاس بیٹھا تھا وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے آواز دی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ابھی اس کے اس سوال کا جواب نہیں آیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی تو چند منٹ کی درمیان میں جب خموشی ہو گئی تو اس سے پوچھا کہ کیا کروگے لڑکا ہوا تو کیا کروگے لڑکی ہوئی تو کیا کروگے تو بوڑا کہنے لگا کہ لڑکا ہوا تو ہمارے قبیلے کی شان آن ہے عزت ہے اگر لڑکی ہوئی تو ہمارے قبیلے کی زلت ہے ہمیں زلیل و رسوہ ہونا پڑے گا کوئی ہمارا داماد بنے گا تو ہمیں یہ منظور نہیں ہے اس لیے جب لڑکا ہوتا ہے تو ہم اسے بڑے ناز سے اور بڑے لاد سے پالتے ہیں لیکن جب کوئی لڑکی ہوتی ہے تو ہم اسے مار دیتے ہیں یا زندہ دفنا دیتے ہیں جسے زندہ دربور کرنا کہتے ہیں تو اب یہ حضرت اسعاد صاحب بن ناجیہ فرماتے ہیں میں حضور چونک گیا اور میرا دل پسیج گیا میرے دل پہ یہ بات لگی اور میں کامپنے لگا میں نے اسے کہا کہ اب اگر بچی ہوئی لڑکی ہوئی تو پھر کیا کرو گے اس نے کہا پھر بھی وہی کریں گے میں نے کہا پھر پوچھو کیا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس نے دوبارہ پھر اندر خیمے کی طرف مو کر کے آواز دی میں نے پوچھا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی تو پھر اندر سے ایک کامپتی ہوئی آواز جو باہر آئی کہ لڑکی ہے تو اس نے کہا پھر فوراں تیاری کرو اس کو زندہ درگور کرتے ہیں مارتے ہیں تو عرض کرنے لگے حضرت ساسا کہ حضور میں نے فوراں اس بڑے کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا میں نے کہا نانا تم اسے زندہ درگور نہ کرو یہ مجھے دے دو وہ بڑا کہنے لگا ہم تمہیں دے دیں تو بدلے میں تم ہمیں کیا دوگے میں نے کہا یہ جو میرے دو اونٹ چرتے چرتے غلطی سے تمہارے اونٹوں میں آ کر شامل ہو گئے ہیں یہ تم لے لو تو بدلے میں یہ بچی مجھے دے دو آگے سے بڑے نے کہا نہیں یہ دو اونٹ بھی ہم لیں گے اور جس اونٹ پر سوار ہو کر تم ان دو اونٹوں کو دھنڈنے آئے ہو وہ بھی دینا پڑے گا تو حضرت ساسا کہنے لگے کہ میں اس بات پہ راضی ہو گیا یہ سودا تیپ آ گیا اور میں نے اپنے تینوں اونٹ انہیں دے دیئے اور اس بچی کو لے لیا پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے کہا کہ یہ بچی جو ہے یہ میرے ساتھ جائے گی تو پیدل سفر ذرا لمبا ہے تو اس طرح کرو کہ میرے ساتھ کوئی اپنے قبیلے کا بندہ بھیج دو کہ ہمیں وہ میرے گھر تک چھوڑ آئے واپس پہ واپسی پہ وہ یہ اونٹ جس پہ ہم جائیں گے وہ واپس لے آئے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے اور وہ بندہ میرے ساتھ آیا اور مجھے گھر چھوڑ گیا میں نے اس بچی کو اپنی خادمہ اپنی لونڈی کو دیا اور میں نے کہا اس کی پرورش کرنی ہے تو عرض کرنے لگے حضور اس کے بعد مجھے حبت ہو گئی اس بات سے اور میں پھر دور دور کے علاقوں تک سفر کرتا قبیلوں میں جاتا مختلف جگہوں پہ گیا اور سب جگہوں پہ میں نے اعلان کروایا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو اگر انہوں نے وہ مارنی ہے زندہ درگور کرنی ہے تو وہ ایسا نہ کریں کیونکہ وہ بچی میں تین اونٹ دے کر خریدوں گا تو یا رسول اللہ اس طرح میں نے تین سو ساٹھ بچیاں تین اونٹ دے کر ایک بچی خریدی اور ٹوٹل تین سو ساٹھ بچیاں میں نے اپنے آنگن میں پالی ہیں اور وہ پل رہی ہیں میرے پاس میں ان کی پرورش کر رہا ہوں تو حضور بتائیں مجھے اس نیکی کا عجر ملے گا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام حضور کی آنکھیں شمہ چھم برس رہی تھی چشمان مقدس سے آنسو آ رہے تھے اور حضور نے روتے ہوئے کہا اے میرے غلام ساسا یہ تمہیں تمہاری اسی نیکی کا اللہ نے عجر دیا ہے کہ اللہ نے تجھے دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے تجھے کلمہ پڑھنے کی اللہ نے ہدایت نصیب کی ہے اب یہ دنیا میں تجھے انعام ملا ہے کہ تُو نے کلمہ پڑھ کے ہمارے چہرے کی زیارت کی ہے اور صحابی رسول ہونے کا مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے اب اگلا جہان جب آئے گا میں تمہارا نبی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تجھ سے حساب بھی نہیں لے گا اور اپنے سارے خزانے تیرے اوپر کھول کر تجھے جنت عطا فرمائے گا حضرت ساسا من ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور اپنے پلے سے ان بچیوں کی قیمت تین اونٹھ دے کر ان بچیوں کو بچا کر اتنی بڑی نیکی کی تو اللہ پاک نے انہیں صحابی رسول کا درجہ بھی عطا فرمایا اور کل میدان معاشر میں اللہ ان پہ اپنی رامتوں کے خزانے بھی کھولے گا اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بدلے میں ہم سب کو ڈھیروں عجر نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین